بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویوورز اینڈ مائی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو تو مائی ڈیئر واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک پچاس سار کی امہ نے اپنے بڑے شہر کو آواز دی کہ اجی سنیے گا یہ علماری کا شیشہ نہیں کھل رہا بڑا باپ آگے بڑھا اور کھولنے کی کوشش کی لیکن زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا جوان بیٹا آگے بڑھا ذرا سا زور لگایا اور دروازہ آسانی سے کھل گیا اور وہ غصے سے بولا لو جی یہ بھی کوئی مشکل کام تھا باپ مسکرائے اور بولا بیٹا یاد ہے جب تو بچہ تھا اور گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تھا تو میں جان بوجھ کر آہستہ آہستہ تیرے دروازے کھولنے میں اس طرح مدد کرتا تھا کہ تُو سمجھے کہ دروازہ تُو نے خود کھولا ہے تاکہ تیرے اندر اعتماد آئے تیرا دل نہ ٹوٹنے پائے اور تیری حمد پڑھے باپ کی بات سننا تھی کہ جوان بیٹا متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے اسی طرح ایک دفعہ بوڑے باپ نے بیٹے سے پوچھا یہ جو تُو نے نئی گاڑی خریدی ہے اس کا کیا نام ہے بیٹا بولا ہونڈا چند گھنٹوں بعد بڑے باپ گاڑی کا نام بھول گیا یعنی کہ آفٹر فیو آرز جو تھا نا بڑا باپ وہ بچارہ گاڑی کا نام بھول گیا تو اس نے دوبارہ سوال کیا بیٹا حیران ہو کر بولا ابو ہونڈا ہے رات کو سونے سے پہلے باپ نے پھر سوال کیا کہ کیا نام بتایا تھا بھلا گاڑی کا اب تو جوان بیٹا کنٹرول نہ کر سکا اور غصے میں بولا آپ کو کتنی مرتبہ بتاؤں ہونڈا 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 باپ خاموش ہو گیا علماری سے تیس سالہ پرانی نوٹ بک نکالی اور بیٹے سے کہا ذرا اس کا یہ والا صفحہ تو پڑھنا بیٹے نے بادلے نخواستہ صفحہ پڑھنا شروع کیا جس میں لکھا تھا آج میری خوشی کا بہت بڑا دن ہے کیونکہ میرے بیٹے نے پہلی دفعہ لفظ چڑھیا بولا اور مجھ سے پتیس مرتبہ کہا بابا وہ کون ہے اور میں نے خوشی اور مسررت کے ساتھ پتیس مرتبہ جواب دیا بیٹا بولو چڑھیا 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 جوان بیٹا حیرانگی سے ایک ایک لفظ پڑھتا جاتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی کروڑوں سلام ہوں اس ماں پر کہ جو دسترخان پر جب بھی کھانا کم پڑھنے لگے تو کہتی ہے کہ مجھے تو آج بھوک ہی نہیں ہے وہ ہے ماں پرگننسی کے دوران جب بچہ ماں کے پیٹ میں زور سے کونی یا لات مارتا ہے تو وہ خوشی سے سب کو بتاتی ہے لیکن اولاد کے پاس آج رات کو سونے سے پہلے اس کے پاؤں دبانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے اے کاش کہ ایسا ممکن ہوتا کہ زندگی آخر سے شروع ہوتی اور مرتے وقت ماں کی آغوش ملتی اور جان نکلتے ہوئے اس کی میٹھی میٹھی لوری ماں باپ جو بچوں کو خلوص عشق کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ بچے ان کی ویلچئر پکڑتے ہوئے بھی شرماتے ہیں بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے واقعی کسی نے کیا خوب کہا ہے ایک ماں باپ دس بچوں کو سنبھال سکتے ہیں لیکن دس بچے ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے یہ تقریباً گھر گھر کی کہانی ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب نہ کر رہاں بھولیں پہلا ایکون کا بٹن بھی زور پریس کر دیں تاکہ آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن بھی آپ کو ملتی رہیں اے اللہ تعالی میری اس ویڈیو کو جو لوگ بھی دیکھیں ان کے دل میں ماں باپ کی عظمت میں اضافہ کریں ان کے دل میں ماں باپ کی عزت پیدا ہو جائے اور اگر کوئی ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے تو پھر ماں باپ سے وہ معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کا سایہ سب بچوں پہ سلامت رکھے آمین اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ٹیک کیر